یہ تو کوئی زندگی نہیں پچاروں طرف حوادث موت سرکوں پہ موت گھروں میں موت ہسپتالوں میں موت بازاروں میں موت کھیلوں میں موت کراچ زندگی تو موت کے بعد ہے یا ساتھ ہاتھ اونچا کرت اس کو کتنا کھانا چاہیے تو ساتھ ہاتھ اونچا ہو اور ساتھ ہاتھ چوڑا ہو اس کو کتنا کھانا چاہیے اور آدم علیہ السلام کے قدر پر عیسی علیہ السلام کے عمر ہو ہو جہانی ہو قوت ہو اور پھر دھوک دھوک کی وجہ سے نہیں خواہش کی وجہ سے کھاتے ہیں پھر ایسا کھانا کے جس کے پیچھے پاکھانا نہیں ہے ایسا پینہ کے جس کے پیچھے پشاب نہیں ہے اور زندگی ہے جس میں غم نہیں پریشانی نہیں تھکاوٹ نہیں نیند کوئی نہیں جنت میں نیند بھی نہیں کم نیند موت کے مشابہ ہے موت گئی نیند گئی نیند تھکاوٹ سے ہے تھکاوٹ بھی گئی غم بھی گیا پریشانی بھی گئی ایسی زندگی کتنی لمبی ہے ایسی زندگی کتنی لمبی ہے عبدالعباد کی ہے یا ضرورت ہے کھانے کی کربار کی کمانے کیونے آہ تم بیٹھ جاؤ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَحِی انفس اکم تمن نہ کرو وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَتَّعُون دعویٰ کرو جو چاہوگے جو مانگوگے دے دیا جائے گا ہر وقت منتحت احمل انہار نیچے نہروں کے جال ہیں اوپر درخت ہیں خون کے سائے لمبے لمبے پھل چکے ہوئے سامنے پرندے اڑتے ہوئے داروں کی داریں پرندے اڑتے ہوئے جی میں خواہے تانی کی دیرہ پھنو ہوا سامنے پھر پرندے آکے میاں دیوی کے سامنے بیٹھ رہے ہیں ایک پرندہ گیرہ مجھے کھائیں دوسرا گیرہ مجھے کھائیں ایک مرغی پکانی ہو کتنا لمبا تردد ہے دہا کے داری چلتی ہے نا گیا میاں مرغی لے کے آیا کیا لمبے مطلے ہیں اور وہاں پرندے چاروں طرف سے میاں دیوی کو گھیرہ ڈالے بیٹھیں ایک کہتا ہے جی مجھے کھاؤ دوسرا گیرہ مجھے کھاؤ دوسرا گیرہ مجھے کھاؤ یہاں گھر کی مرغی پکڑنی پڑے تو آگیا گیا ہم پیچھے پیچھے وہ کابو میں نہیں آتی اور وہاں خود کہا رہے ہیں کہ مجھے کھاؤ مجھے کھاؤ ایک پرندہ کہتا ہے اے اللہ کے ولی میں نے جنت الفردوس کی کھاؤ کو کھایا ہے اور پھل سویل کے چشمے کا پانی دیا ہے اہ دجان بل مطلو وال آف اور مشوی ایک طرف سے مجھے کھاؤ گے تو پھنا ہوا پاؤ گے دوسری طرف سے کھاؤ گے تو پھنا ہوا پاؤ گے اس کو اختیار کرنا مشکل ہو جائے گا کہ کس کو چھوڑیں اور کس کو کھائیں پھر کھانے والے کو بھی پتا ہے کہ اس کو فنانی اور جو کھایا جائے گا اس کو بھی پتا ہے کہ مجھے فنانی ادھر میں کھایا گیا ادھر میں پھل زندہ ادھر کھایا گیا اور پھر کھانے والے کوئی پتا ہے کہ ہر لکمے کی لذت بٹی جا رہی بھوک شدید تو لذت شدید بھوک مٹی تو لذت مٹی بلہ حضمی میں کونسا کھان اچھا لگتا ہے پیاف نہ لگی ہو تو کونسا شربت اچھا لگتا ہے ارے آدمی اسی لئے تو اس مرتا کرتا ہے کھانے کے لئے بیوچوں کے لئے گھر کے لئے لبات کے لئے سواریوں کے لئے اللہ تعالی نے الگ الگ انواع دی وَإِذَا رَائِتَ فَمَّ رَائِتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا قَبِيرًا میرے پاس آج اب بہت بڑا ملک دوں گا یہاں یہ ایک حکومت ہے اور لینے والے ہزاروں ہیں لہذا لڑائیوں ہو رہی وہ آرے کو الگ الگ بادشاہ ہی دے گا جنت کا سب سے چھوٹا بادشاہ اس کو اس جہان سے دس گناہ بڑی جنت اللہ تعالی جنت کا سب سے چھوٹا بادشاہ اس جہان کے دس گناہ بڑی جنت اللہ تعالی کا مالک بنے گا اور جو سب سے آلی بادشاہ ہے اس کی لمبائی چڑھائی کو اللہ پاک کے لئے جانتا کوئی نہیں نہ اللہ نے وہ جنت کسی کو دکھائی ہے خدم علیہ مہر لگا دی حضرت محمد اللہ تعالیٰ سلم سے پہلے وہ کسی کے لئے کھل نہیں آپ کے دست مبارک سے کھولی جائے گی بڑی جنت میں نہیں کھل سکت جو عام جنت ہے وہ بھی حضور کے بغیر نہیں کھل سکتی آپ میں احساس فرمایا ان جنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلہ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں کوئی جائے نہیں سکتا اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے گی آپ کوئی نکال سکتا نکل نہیں سکتے موت نہیں آگے پہنچ گئے بیٹھ گئے اعلان ہوگا اِنَّ لَكَمْ أَنْتَحْيَو اب زندہ رہو لا تانوتو اب موت کوئی نہیں موت نہیں تو لمدی زندگی کے تصور سے بڑھاتے کا تصور لازمی چیز ہے نا تو لہذا دوسرا اعلان ہوگا اِنَّ لَكَمْ أَنْتَشْبُ فَلَا تَحْرَمُ عَبَدَا نہیں نہیں زندگی لمدی ہے بڑھاتا کوئی نہیں ہمیشہ جوان کو رہو جوانی کو کیا کرے گا کہتا ہی حافظے نہ ہو جس بھی کہا ہے تو سارا دن روٹی زمانی اسے آیاتی کی کہا تجھے ہی اسے جب کے گھر میں دانے ہوتے ہیں وہی کھوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسر اعلان کرے گا اِنَّ لَكَمْ تَنْعَمُوا فَلَا تَحْرَمْ عَبَدَا مَذِكَرُ وَمَلْكُ مَالْكُمْ مَالْكُمْ تمہارا ہے فقر فاسا نہ آئے گا جب مال ملک دولت ہو اور بیمار ہو تو صرف مال ملک کو کیا کرے گا اور سے کسی نے پوچھا کہ تیری زندگی کی خواہش کیا ہے کہ ایک دوست کھالوں یہ میری خواہش ہے میری زندگی کی خواہش جس کو اپنی دولت کو خود بتا نہیں ہے لیکن ایک دوست کھالوں میں میری زندگی کی خواہش ہے تو مال ہو اور صحت نہ تو اس کو کیا کرے گا بیماری ہو تو اس کو کیا کرے گا اب ہمیشہ صحت مند کبھی بیمار نہیں ہو گئے لہاں ضرور اچھی کے کاروبار ہوتے بہر جا کھا پی موجھ کر کوئی کام نہیں یہ ساری نیم دے لے دی چلتی ہوئی میرے اینان تجریان بیتہ علی چشمیں اینان نباقہ پان فوارا مارتہ علی چشمیں اینان تیہا فتمہ تلطبیلہ تلطبیل کے کاسم من معین معین کے یہ ساری چشمیں جو خالص تو دیا جائے گا جنت الفرگوخوانوں کو اور باقی جنتیوں کو اس میں ملا کے دیا جائے گا خالص فرگوخوانوں کو ایک کترہ انگلی پہ لگا کے آسمان سے نیچے دھر لے سارے جہان میں اس کی خوشبو خیل جائے گا ایسا اللہ پاک نے ملا ایک چپرے تھے یہ پر تو ہر بھی مرتا ہے سب سے ادنا درجہ کو اللہ تعالی بہتر دینی اعطا فرمائے گا اور سب سے ادنا درجہ والے کو پچیس لاکھ اعطا فرمائے گا اس کے سر میں دل دنیا تو ایک بیوی کا سرچہ اٹھاتے پر تو فید ہو جاتا ہے پچیس لاکھ کا خود کرنا پڑے گا تو کیا حال ہوگا ادنا درجہ کا بہتر ہے ادنا درجہ کا پچیس لاکھ ہے لیکن اس کو ہی دن کا بھی ٹڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے عید کا خزانہ کھڑا ہوا ہے اور دیتا جا رہا ہے اور ملتا جا رہا ہے ایسی عطا ہے جو ختم نہیں ہوگی عجرون غیر ممنون ایسا عجر ہے جو مٹے گا نہیں کٹے گا نہیں ختم نہیں ہوگا ہمیشہ کے لیے ہے ایک دفعہ ایسا الاسلام کا گھر کوئی نہیں تھا جان رات آئی وہاں گزار لی ایک راتہ جو بارش پلسطین تھنڈا ملک ہے تو تلاش میں نکلے تیسی پناہ کی تو ملی کوئی نہ ایک غار ملا دھونڈائن کے دیکھا تو اس میں شیر بیٹھا ہوا کہنے کے واہ میرے مولا شیروں کو فکانہ دیا ابن مریم کو فکانہ ہی کوئی نہیں تو اللہ تعالی نے وہی بھیجی تو کیوں غم کرتا ہے تیری اس طرح کے بدلے میں جنت کی چار ہزار غوروں سے تیری شادی کروں گا چار ہزار اور ایک ہزار سال سارے جنت والوں کو تیرا ولیمہ کھلاؤں گا ہزار سال اچھا یہ ولیمہ ہزار سال اس طرح نہیں ہے کہ جنت ہی ہیں بہت زیادہ لہذا بھئی جگہ تھوڑی ہے ایک تو لیائی کھا گئی دوسری ٹھولیائی کھا گئی دوسری ٹھولیائی کھا گئی کھاتے کھاتے ہزار سال میں جا کے کہیں وہ تاری شفتیں پوری ہوں ایسا نہیں مردوں کو ایک طرف عورتوں کو ایک طرف ایک وقت میں ایک آنے میں ایک مندر سرخان پر اللہ بٹھا کر اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اپنے دام و غلمان کے ذریعے سے کہے گا کھا میرے بندے اور بندی اور پی نہ تجھے کھانے میں کمی ملے گی نہ پینے میں کمی ملے گی جس کو پیو تو پیتا چلا جاؤ اس کو کھا تو کھاتا چلا جاؤ ہر لگت پوری ہر وہ جو تھے نا ساپاری یہ جب ان کا پیٹ بھر جاتا تھا تو یہ بدوقت باہت جا کے اُلٹی کر دیتے سارا نکال کے پھر آکے کھانا سنو کر دے سرکھو دیوانی ہے کہ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ ہزار سال مسلسل کھائیں نہ دانت جبرہ تھکے نہ زبان کٹے نہ میدہ تھکے نہ آنٹ گبرائے نہ اذن گبرائے اور لزت ہے کہ ہر رکمے پر بڑھتی چلی جائے یہ اللہ اپنے خدرت دکھا ہے یہاں نہیں دکھا سکتا پچاس سال 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 کی زندگی ہے یہ انتحان ہے پھر اللہ ایمان والی عورت کو ہر عورت چاہتی میں خود صورت ہو جاؤں ہر ورز کا تک میں خود صورت ہو جاؤں لیکن اللہ حکم جنت میں رکھا ہے جوانی جنت میں رکھی ہے ایمان والی عورت جنت کی حور سے بھی ستر ہزار گناہ جاہاں خود صورت ہو جائے اور کوئی حضرت نہیں لڑائی نہیں یہاں دوسری چاہتی ہو تو مسلم بن جاتے ہیں اور وہاں کوئی لڑائی نہیں ایک ہمارا ساتھی گیا جماعت میں اس نے وقت لگایا اس کے دل میں سنت کی عظمت آئی انہوں نے کہا میں داری رکھتا ہوں داری رکھنے کہا رہا تھا کیا بیوی نے گھنڈا اٹھا لیا مجھے داری نہیں رکھنے دوں گی ہم بہت پریشان ادھر یہ خیال ہے کہ سال میں مر گیا تو اللہ کو کیا ہوں دکھاؤں گا اور ادھر بیوی کا جگڑا ایک در اس کو ترقیب سوجی کہنا کہا وہ باتوں میں سوچ رہا ہوں کیا کروں کونسی پہلے کروں کونسی بات کروں کہ کیا کار سوچتا ہوں داری پہلے رکھوں یا دوسری شادی بات پہلے کروں تو کہنے کی پہلے باری رکھ لو پھر پار میں سوچے لے راستو مجھے پہلے داری رکھ لو میں بھی یہی چاہتا تھا ایک نہیں سنبھالی جاتی دو کون سنبھالے گا میں بھی یہی چاہتا تھا کہ جہرہ ہوئے تغیری یہ کام ہو جائے وہاں کوئی حسد نہیں لا یتحاکدون لا یتباغدون لا یتگابرون قلبہم قلب رجل واحد حسد نہیں بهز نہیں لڑائی نہیں جھگڑانی تمام جنت والوں کا دل ایسے ہوگا جیسے کہ ایک آدمی کا دل یہ میرا دل ہے میرا دل میرے حج میں تو چلے گا میرا دل میرے خلاف کیا چلے گا میرا حج میں تو چلے گا پورے جنت والوں کے قلوب ایسے ہیں جیسے ایک آدمی کا دل کوئی جگڑا نہیں کوئی لڑائی کوئی ستن نہیں کوئی صحاب حضبت قائم اللہ تعالیٰ کر دے گا وَنَا جَعَنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ رِسْء اللہ تعالیٰ اندر تے خود پہلی نکال کے باہر ٹھائنگ دے گا جاو بے ماز کرو ملے پا تو میرے محسنم بھائیو اور دوستو یہ بھی مسئلہ ہے حل ہو وہ بھی مسئلہ ہے کہ مل جائے لیکن اس کا راستہ ہم نے غلط اختیار کیوں احتجاج مظاہرے ٹرائپیں یہ بڑا تر ہی ہے توبہ توبہ پیانا پڑے گا مسئل کی دور لگائیں پیجارتوں میں سے حرام کو نکالیں جھوٹ کو نکالیں سود کو نکالیں خیانت کو نکالیں بگدیانت کو نکالیں گھروں سے ساری سنت کے خلاف جی زندگی ہے